بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ایم کے ملک حاضر ہوتا ہوں اے ایم کریٹیوٹی چینل کے ساتھ آج ہم دسکرس کرنا چاہیں گے کہ کیسے یوٹیوب ویڈیو پہ ٹائٹل ڈسکرپشن ٹیگ ویزیبلٹی پلیلیسٹ سب ٹائٹل تھم نیل استعمال کر سکتے ہیں ناظرین اس کے ساتھ یہ بھی معلومات میں اضافہ کرتا چلیں گے کہ یوٹیوب ہمیں کون سے لیسنس دیتا ہے جو کہ ہم اپلائی کر سکتے ہیں ہم لگا سکتے ہیں ویڈیو میں اور اس کے کیا ایفیکٹس ہوتے ہیں اور سب سے اہم بات آڈینس کی وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور نوٹفکیشن کے بٹن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے لے چلتے ہیں نظرین کو سکرین پہ کلک کرتا ہوں ویڈیو کے اوپر رائٹ سائٹ پہ ٹاپ پہ یوٹیوب کا آئیکن ہے اس کے ساتھ شیئر کا آئیکن اور ساتھ پنسل نمہ ایڈیٹ کا آئیکن بنا ہوا ہے جو پنسل نمہ آئیکن بنا ہوا ہے اس کے اوپر کلک کرتے ہیں اگرچہ ٹائٹل کو ایڈیٹ نہیں کرنا لیکن پھر بھی اس کے باوجود آپ کو سمجھانے کے لیے صرف میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ کیسے ایڈیٹ کیا جا سکتا ہے ناظرین آپ کو بتانا چاہیں گے ٹوزیلو ٹوینٹی ٹو کو ٹوزیلو ٹوینٹی ون کر دیتے ہیں لیکن سیو نہیں کرتے ہیں جو کہ ہمیں یہی ٹائٹل رکھنا ہے چلتے ہیں ڈسکرپشن پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ہم ایڈ بھی کر سکتے ہیں اور ریموو بھی کر سکتے ہیں کی ورڈز کو ویزیبلٹی کے اوپر جائیں گے ویزیبلٹی میں آپ دیکھ سکتے ہیں پبلیشن ہو پبلک ہوا ہے آن لسٹ آفشن ہے اس کے ساتھ اور اس کے بعد پریویٹ بھی آفشن ہے اگر آپ آن لسٹیڈ بھی کرنا چاہیں یا پریویٹ کرنا چاہیں تو آپ کے مرضی ہے آپ کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس آفشن وجود ہے آرڈینس یہ میں نے سیلیکٹ کیا ہوا ہے یہاں پہ اوپر آپ آپ آفشن دیکھ سکتے ہیں جو انسلیکٹ ہے اس کو یس ایڈ بھی ہم کر سکتے ہیں ایج رسٹکشن کی بات کرتے ہیں ایج رسٹکشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں یس رسٹک می ویڈیو تو ویورز آور ایٹین نو ڈانٹ رسٹک می ویڈیو تو ویورز آور ایٹین ناظرین اگر ہم بات کرتے ہیں yes restrict my video to viewers over 18 تو over 18 والوں کو یہ نظر نہیں آئے گا اگر ہم یہ اس کی option کے اوپر click کرتے ہیں no don't restrict my video to viewers over 18 تو اس میں کوئی restriction نہیں ہے playlist کے اوپر click کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک playlist میرے پاس ہے جو public ہوئی ہے اب میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو playlist آپ کے پاس ہوں گی آپ کے پاس option ہے کہ اس میں سے ایک کو ڈین کر سکتے ہیں چلتے ہیں add tag پہ یہاں پہ آپ کو بتانا چاہیں گے کہ tag لگانا بہت لازمی ہے اس لیے لازمی ہے کہ یہ ویڈیو کے رنکے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں کیسے ہم tag لگا سکتے ہیں کیسے ہم edit کر سکتے ہیں how to add thumbnail in youtube ویڈیو میں سے ہم tab لگا لیتے ہیں how to add thumbnail how to add thumbnail یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ کلک کرتا ہوں انٹر کے اوپر اور آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی tag add ہو گیا category education ہے ناظرین آپ تک information share کرتے چلیں کہ youtube کے دو lessons ہیں standard youtube lessons یہ ایک ایسا lessons ہے اگر ہم یہ lessons apply کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے content کو استعمال نہیں کر سکتا اور اس پہ ہم stack rate دے سکتے ہیں بات آتی ہے creative common attribution کی یہ ایک ایسا lessons ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر کسی کو حق ہے کہ وہ ہمارے content استعمال کر سکتا ہے جہاں وہ چاہے وہ استعمال کر سکتا ہے ناظرین ڈسکس کرتے ہیں allow embedding کو allow embedding ایک ایسا topic ہے جس کے بارے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا allow embedding اگر کسی آپ ویڈیو میں دیتے ہیں کسی ویڈیو میں آپ click کرتے ہیں allow embedding کے اوپر تو یہ آپ کی جو ویڈیو ہوگی کوئی بھی اسے ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے سائٹ پہ لگا سکتا ہے اپنے کسی فورم پہ لگا سکتا ہے کسی بلاگ پہ استعمال کر سکتا ہے اور اس کی جو بھی earning ہوگی جو creator ہوگا اس ٹیم تو وہ اسی کو اس کی earning ملے گی بات ہی ہے کہ آپ اس کی earning کا claim کار نہیں سکتے چونکہ آپ نے allow embedding کا دیا ہوا ہے اپشن اگر allow embedding ہوئی ہے تو definitely یہ آپ کو دوبارہ بتانا چاہوں گا کہ اسی شخص کو یہ earning ہوگی جس نے آپ کی اس ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کر کے اپنا content بنا لیے ہیں ناظرین یہ ہے ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو please آپ سے ہی میری request ہے کہ آپ اس ویڈیو کو like کریں channel کو subscribe کریں اور bell کے button کو click کریں ویڈیو کو watch کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں تاکہ ہم نئے سے نئے اور اچھی ویڈیو بنا سکیں انشاءاللہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے اگلے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ